کوئی انٹرکشن نہ ہونے پائے ٹھیک ہے بیٹا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کا آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے اس میں صفت اور اس میں محصوف جیسا کہ بیٹا نام سے ہی ظاہر ہے کہ صفت جو ہے وہ کوئی ایسا خاص چیز ہے جو کسی نہ کسی اسم میں پائی جاتی ہے ہر اسم میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے تو اچھائی اور برائی دونوں کو ایک لفظ ڈومینیٹ کرتا ہے وہ ہے صفت یعنی خاص چیز صفت کے مطلب کے دو پہلو ہو گئے ہیں اچھا بھی اور برا بھی یہ نہیں کہ صفت جو ہے وہ لفظ صرف اچھائی ہی کو ظاہر کرے کوئی ایسی منفی بات بھی ہوتی ہے کسی نے کسی چیز کا کوئی منفی پہلو بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر صفت کا لفظ ہی ہم استعمال کرتے ہیں مطلب کہ صفت ایسا لفظ ہے جو کسی کی اچھائی اور اسی کی برائی دونوں کو ظاہر کرتا ہو جیسا کہ آپ نے سوال نمبر ایک پر دیکھا ہے کہ صفت کسی کہتے ہیں تو دو مثالیں بھی انہوں نے نیچے درج ہیں اور اس کا جواب آپ کے سامنے لکھا ہے کہ وہ کلمہ یعنی وہ اسم جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے اسے اسمیں صفت کہتے ہیں یعنی ہم کسی کی خوبی اب برائی بتاتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہیں بہادر نیک ذہین شرارتی مہنتی اور ضعیف بغیرہ آپ کسی کا تعرف کرواتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو تعرف کرواتے وقت اس کی ایسی کوئی خاص بات ہے جو کسی کو بتانی ہے تاکہ اس کی جو تعرف ہے وہ ذرا اچھے طریقے سے ہو جائے مثلا میں اگر کلاس میں دو بچے ہیں عبداللہ اور میں کہوں کہ وہ بچہ عبداللہ جو بہت ریگولر آتا ہے ڈیلی سکول آتا ہے اپسر نہیں ہوتا تو یہ اس کی ایک صفت ہو جائے گی چھیک ہے اور پھر اگر میں مثال کے طور پر بتا دوں کہ وہ جو درخت ہے وہ عام کا درخت ہے تو مزید پہچان کروانے کے لیے میں کہوں گے کہ جو سب سے اونچا درخت ہے وہ عام کا درخت ہے تو پھر آپ کو سب سے اونچا کا جو لفظ ہوگا اس سے بہتر تعرف ہو جائے گا کہ ہم کس درخت کی بات کریں تو یہ جو اس میں صفت ہے یہ ہم تعرف کے لیے بولتے ہیں زیادہ تر کہ جب ہم کسی کی زیادہ پہچان کرنی وہ کسی کا بہت اچھا سا تعرف لینا ہو تو پھر اس صفت کو ہم اسم کو استعمال کرتے ہیں جملوں میں ایسا اسم جس کی تعریف کی جائے وہ مصوف کہلاتا ہے جیسے کہ سوال نمبر دو میں لکھا ہوا ہے مصوف صفت اور مصوف اس چپٹر کے دو نام ہیں اس کے اندر ہم دو چیزوں کو پڑھیں گے ایک تو ہو گیا اس میں صفت اور دوسرا ہو گیا اس میں مصوف یعنی جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی طور پر اس کا تعرف ہوتا ہے کہ یہ جو تعریف ہے یہ کس کا ہم تعرف کروا رہے ہیں مثلا کہ کتاب اچھی ہے کوئی کہانی اچھی ہے کوئی مووی اچھی ہے کوئی لڑکا اچھا ہے کوئی منظر اچھا ہے تو جو بھی اچھای یا برائی ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو ظاہر کر رہے ہوتی ہے یعنی جب کوئی چیز ہوگی کوئی اسم ہوگا تو اس کی ہم تعریف یا برائی یا بتائیں گے یا اچھایی بتائیں گے تو جو اسم جس کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہم تعرف کر رہے ہوتے ہیں وہ مصوف کہلاتا ہے آپ کے سامنے میں آپ کو کارسر بتا رہی ہوں یہ لکھا ہوا ہے اس میں مصوف یعنی اس کی تعریف دیکھیں جس سسم کی اچھای یا برائی بیان کی جائے اسے مصوف کہتے ہیں مثلا یہ جملہ آپ کے سامنے ہے احمد بہادر ہے تو اس جملے میں احمد مصوف ہے اور بہادر کا لفظ اس کی صفت ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک آپ کا سمجھ آ گیا کہ کچھ جملے ایسے ہیں جن میں ہم کسی کا خاص طور پر تعرف کراتے ہیں وہ اس میں صفت کہلاتا ہے اور جس کا ہم تعرف کر رہے ہوتے ہیں وہ مصوف کہلاتا ہے سوال نمبر تین دیکھئے اس میں صفت اور اس میں مصوف کو ایک ہی جملے سے واضح کرنا ہے یہاں پر ایک جملہ درج ہے سائم بہت ذہین ہے تو اس جملے میں جو ذہین ہے وہ لفظ جو ذہین کا لفظ ہے وہ اس میں صفت ہے اور جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ سائم ہے سائم یعنی کیسا لڑکا جس کا نام سائم ہے وہ بہت ذہین ہے تو اس جملے میں ہم نے دو چیزیں لگ کر لی ایک اس میں صفت اور ایک اس میں مصوف یعنی ذہین کا لفظ جس میں صفت ہو گیا اور سائم کا لفظ اس میں مصوف کہلائی اسی طرح نیچے کافی سارے مثالیں اس کی درج ہیں جس میں ہم نے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس میں جو آپ کی ورک بک کیا پیج نمبر سکسٹی فور ہے وہاں پر یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئیں آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا چیز آنے چاہیے کونسا ایسا صفت کا لفظ ہے جو ہم اس میں استعمال کریں گے یعنی کہ پاکستانی بہت مہنتی ہیں تو اس جملے میں ہم نے مہنتی کا لفظ لگا کر اس میں صفت کو پور کر لیا یعنی کہ ہم نے اس جگہ کو اس میں صفت لگا کر مکمل کیا ہے اس جملے میں اگر ہم نے فائنڈ اٹ کرنا ہو کہ صفت کون سا ہے اور مصوف کون سا ہے تو مہنتی لفظ اس میں صفت ہو جائے گا اور جو پاکستانی لفظ ہے وہ محسوس ہے کیونکہ ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں پاکستانی قوم کی کوئی ایسا شہری جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ پاکستانی کہلاتا ہے جاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو ہے وہ پاکستانی شہری تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی یعنی جو لوگ ہیں پاکستان کے جو کہ پاکستانی کہلاتے ہیں وہ بہت مہنتی ہیں تو مہنتی لفظ اس میں صفت ہے اور جس کی تعریف کی گئی ہے جس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ پاکستانی لفظ ہے دوسری مثال دیکھئے آج بہت تیز بارش ہوئی ہے مطلب کہ بارش تو ہو گیا اس میں مصوف اور جو تیز کا لفظ ہے وہ اس کا صفت ہے اس میں صفت کے لائے گا لفظ دیز اور کس کی تعریف ہو رہی ہے بارش کی تو بارش ہو جائے گا اس میں مصوف بیٹا میں اپنے یہ کوسٹن نمبر چار پورا کر کے پھر آپ سے کوسٹن لیتی ہوں جو بچے اس وقت ہینڈریس کر رہے ہیں بیٹ فورا وائل نمبر تین مثال دیکھئے مور ڈیش جانور ہے یعنی مور خوبصورت جانور ہے تو خوبصورت لفظ جو ہے وہ اس میں صفت ہے یعنی اس کی اچھائی ہے اور جانور جو ہے وہ اس کا مصوف ہے اب نمبر چار مثال دیکھئے میرے کپڑے صاف اور پاک ہیں اگر ہم اور کو کٹ کر دے تو صرف پاک جو ہے وہ اس میں صفت ہے اور کس کی تعریف ہو رہی ہے کپڑوں کی تو کپڑے کیا کہلائیں گے اس میں مصوف اس طرح نمبر پانچ مثال میں لکھا ہو ہے مجھے میٹھا دودھ پسند ہے یہاں میٹھا کی جگہ پر آپ کوئی اور اس میں صفت بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ مجھے تھنڈا دودھ پسند ہے یا مجھے گرم دودھ پسند ہے مجھے خالص دودھ پسند ہے تو میٹھا تھنڈا گرم خالص یہ تمام الفاظ اس میں صفت کہلائیں گے اور جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ ہے دودھ کا لفظ تو دودھ ہو جائے گا اس کا اس میں مصوف نمبر چھے مثال پر دکھا ہے آج بہت گرمی یا تپش ہے دونوں الفاظ جو ہیں وہ اس میں صفت کہلائیں گے تپش بھی اور گرمی بھی آج بہت گرمی ہے یا آج بہت تپش ہے یا آج بہت سردی ہے سردی بھی ہم بنا سکتے ہیں کوئی سب اس میں صفت ہم لگا سکتے ہیں کہ آج ہم بتا رہے ہیں کہ آج کے دن سردی بہت ہے یا گرمی بہت ہے وہ یہاں پر اس میں صفت ہے تپش حرارت سردی گرمی اور جو مصوف ہے وہ آج ہے یعنی کہ آج کا دن اسی طرح نمبر سات مثال دیکھئے مری ڈیش جگہ ہے یعنی مری خوبصورت جگہ ہے تو خوبصورت اس جملے میں اس میں صفت ہے اور جو جس کی تعریف کی جاری ہے وہ لفظ ہے مری کا آگے دیکھئے نمبر سات مثال میں ٹوکری میں بہت سے عام ہے تو بیٹا کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اس کی اچھائی یا برائی ظاہر کرتے ہیں اسی طرح صفت میں تعداد اور مقدار بھی شامل ہے جس طرح آپ نے اوپر چھٹی مثال میں دیکھا کہ آج بہت تپش ہے تو یہ آج بہت سردی ہے تو یہ مقدار اور تعداد کو ظاہر کر رہا ہے مقدار مطلب کہ زیادہ کم یہ بھی صفت میں شامل ہے اور تعداد یعنی چھ سات آٹھ وغیرہ وغیرہ یہ تعداد ہوگی چھ سات آٹھ یا نمبر تعداد بھی اس میں صفت کہلاتے ہیں اور مقدار بہت 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 زیادہ بہت کم تو یہ سارے جو صفات ہیں یہ اس میں صفت کہلاتے ہیں ٹوکری میں بہت سے عام ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت سے جو کہ ہماری مقدار ظاہر کر رہے ہیں بہت سارے ان کی تعداد کو بتا رہے ہیں کہ بہت سارے کاؤنٹلیس کہ اس کا انگلیش بھی کہتے ہیں کہ جس کی گنتی نہ ہو بہت زیادہ بہت ساری چیزیں بہت زیادہ عام ہیں اس میں آپ وہ دس کا لفظ بھی لگا لیں گے تو بھی اس میں صفت کہلائے گا بارہ کا لفظ لگا دیں گے تو بھی اس میں صفت کہلائے گا ٹوکری میں دو عام ہیں تو دو کا لفظ بھی اس میں صفت کہلائے گا ٹھیک ہو گیا سمجھا گی بیٹا آپ کو سب کو اسی طرح نمبر نائن مثال ہے میرے سکول کے تمام طلبہ ذہین ہیں یہاں پر ذہین کا لفظ اس میں صفت ہے اور جو محصوف ہے وہ تمام طلبہ ہیں نمبر دس میں لکھا ہوا ہے دیش لباس پہنو میلا لباس پہنو یا ساتھ ستھرا لباس پہنو یا پاک ساف لباس پہنو تو یہ سارے کے سارے لفظ اس میں صفت ہیں نمبر 11 پہ دیکھیں گالی دینا بری عادت ہے بری کا لفظ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں صفت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں شامل ہیں یہ دیکھئے وہ کلمہ جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے تو برائی میں ہم بتاتے ہیں کہ کیا چیز بری ہے یہ بھی صفت کے ہی معنی میں آئے گا کہ گالی دینا بری عادت ہے یہ صفت جو ہے کسی بھی چیز کی خاص بات کو ظاہر کرتا ہے گالی کی خاص بات ہے کہ یہ ایک بری بات برا لفظ ہے بری عادت ہے تو ہم اس کو بھی اس میں صفت میں پڑھیں گے تو بری بات کیا ہے گالی دینا تو ہمارا مصوف کیا ہو گیا گالی کیونکہ گالی برا فیلر اب دیکھیں نمبر بارہ میں ساد کے بال کالے ہیں کالے کے ساتھ آپ لمبے بھی کہہ سکتے ہیں گھوریالے بھی کہہ سکتے ہیں سفیر بھی کہہ سکتے ہیں براؤن بھی کہہ سکتے ہیں بھورے بھی کہہ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے مثالیں اس میں صفت کی ہیں اور یہاں پر مصوف کیا کہلائے گا بال یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ساد کے بال یہ پورا لفظ جو ہے وہ بھی محصوف کہلا سکتا ہے کہ ساتھ کے بال کالے ہیں یہ ہمارا نمبر چار question تھا اس کے آگے دیکھئے نمبر پانچ پر ہم نے جملے دیئے ہوئے مثالے ہیں اور اس میں سے آپ نے اس کی پریفیس کرنی ہے کہ محصوف کون سا ہے اور ذہین کون سا ہے آپ pencil سے underline کر لیں اور اس کے بعد ان column کو fill کر لیجے گا یہ تمام کام جو ہے آپ لوگ نے lose sheet پر بھی لکھنا ہے اسی طرح heading دیں گے آپ لوگ اپنے اس طرح اس chapter کی اس میں safe تو اس میں محصوف اسی طرح آپ نے سوال نمبر ایک لکھنا ہے اور سوال نمبر ایک لکھنے کے بعد اس کا جواب جس طرح یہاں پر sheet پر لکھا ہوا ہے آپ نے اسی طرح اس کو بھی لکھنا ہے پہلے پیج پر آپ کے سوال نمبر ایک سے لے کر چار تک درجائیں اگلے پیج پر آپ کا سوال نمبر پانچ ہے یہ دیکھیں کہ آپ نے جملے لکھے ہوئے ہیں اور column جو ہے آپ نیچے بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک sheet پر سوال نمبر پانچ لکھ رہے ہیں کہ درجے زیاد میں سے صفت اور محصوف الگ کریں تو آپ لوگ یہ جملے جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ لکھ لیں اور نیچے کا جو حصہ ہوگا وہاں پر column الگ بھی بنا سکتے ہیں دوسری sheet بڑی ہے اگر آپ proper writing کرتے ہیں تو پھر آپ نے تین column بنانے ہوں گے پہلا column بڑا بنے گا جس کے اندر جملے درج ہوں گے اگلے دو column ذرا چھوٹے بنے جیگا ایک scale کے size کے تاکہ ان میں one بڑا answer آسکے تو اسی طرح اگر کر لیں گے تو well and good کچھ بچے اگر نہیں کر پائیں گے تو وہ یہ والا column نیچے بھی بنا سکتے ہیں پہلا جملہ لکھا ہے شانزے ذہین لڑکی ہے شانزے عسم ہو گیا شانزے کو اب چھوڑ بھی سکتے ہیں اور ذہین اور لڑکی کو اندرلین کر لیں ذہین چلا گیا اس میں صفت میں اور لڑکی آ گیا محصوف ہے ٹھیک ہے ہمالیا اونچا پہاڑ ہے اور یہ ہمالیا چونکہ عسم معرفہ کہلاتا ہے کہ یہ نام ہو گیا اس کو عسم میں چھوڑ دیں اور اونچا پہاڑ کو اندرلین کر لیں اس میں جو اونچا لفظ ہے وہ اس میں صفت کلائے گا اور جو پہاڑ ہے جو کہ اونچا ہے وہ محصوف ہوگا نمبر تین میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کو عسم میں ڈال دیں پنجاب کو ہم نے نہ انڈرلین کرنا ہے اور نہ اس کو کولم میں درج کرنا ہے آپ نے جو انڈرلین کرنا ہے وہ ہوگا سب سے بڑا وہ صوبہ کا لوس تو اس میں صفت کیا کہلائے گا سب سے بڑا آپ دیکھیں کہ صفت میں بڑائی چھوٹائی موٹائی اور پتلا لمبا یہ ساری چیزیں چونکہ وہ کسی بھی عسم کی خاص بات ہے چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے تو ہم اس میں صفت میں ہی دیکھ جائیں گے تو یہاں پر سب سے بڑا جو لفظ ہے وہ اس میں صفت ہے اور کیا چیز سب سے بڑی ہے وہ ہے صوبہ ٹھیک ہے تو صوبہ لفظ آ گیا مصوف میں نیچے ولید مثال ہے شہد بہت میٹھا ہوتا ہے یہاں پر شہد مصوف ہے اور میٹھا اس کا اس میں صفت ہے کیونکہ یہ اس کی خاص بات ہے شہد کی ولید بہادر لڑکا ہے تو ولید کو عسم میں رہنے دیں اس کو آپ نے درج نہیں کرنا آپ نے انڈالین کرنا ہے بہادر اور لڑکے کا لفظ لڑکا جو ہے وہ مصوف ہے اس کی کیا خاص بات ہے کہ وہ بہت بہادر ہے تو یہ لڑکے کا اس میں صفت ہو گیا لڑکا مصوف ہے اور بہادر اس میں صفت نمبر چھے مثال میں یہ مکان نیا ہے ہم انڈالین کریں گے مکان اور نیا کا لفظ مکان کیا ہے نیا ہے تو مکان جو ہے وہ اس کی وہ مصوف ہے اور اس کی جو ایک صفت ہے وہ ہے نیا یعنی کہ نیا پرانا موٹا دبلہ پتلا امدہ برا یہ سارے کے سارے الفاظ اس میں صفت میں آئیں گے کیونکہ اس میں صفت کا مطلب ہے کسی عسم کی خاص بات پاکستانی بچے بہت دلیر ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ مصوف دیکھ رہے ہیں پاکستانی بچے ہیں ان کی صفت کیا ہے یہ بہت دلیر یعنی بہت بہادر ہوتے ہیں تو امیدہ کہ آپ کو یہ سوال نمبر پانچ بھی سمجھ آ گیا ہوگا سوال نمبر چھے پہ دیکھئے ورڈ بینک بنا ہوا ہے یعنی الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے پروپر الفاظ آپ نے اس میں صفت اور مصوف میں لگانے ہیں یہ جو الفاظ کا ذخیرہ ہے یہ اکٹھے کٹھے لفظ ہیں تھنڈی ہوا گرمی کا موسم سر سب درخت شرارتی لڑکا بڑا دریہ ہنچا پہاڑ نیاری باس میچھا دودھ گرم دوپہ روشن دن میلے جوتے کالے بال ساسترہ محول اس تمام کے تمام اکٹھے کٹھے اسم ہیں ہم نے اس میں سے جس طرح اوپر جملہ میں سے صفت اور مصول ابھی ہم نے سوال نمبر پانچ پہ لگ کیے ہیں اسی طرح اگلا ہم نے زخیرہ الفاظ میں سے بھی ان کو الگ ایلا کرنا ہے پہ ہمارا جو لوز ہے تھنڈی ہوا ہے ابھی چونکہ لوز صفت ہے تو وہ تھنڈی صفت میں چلا جائے گا اور کیا چیز تھنڈی ہے وہ ہے ہوا تو جو چیز ھنڈی ہے وہ مصوف ہے ہوا مصوف میں چلے گی اور ہوا کا لفظ مصوف میں چلا گیا اور تھنڈی کا لفظ اس میں صفت میں چلا گیا اگلا ہمارا لفظ ہے گرمی کا موسم موسم موصوف ہے کیونکہ اس کی صفت کیا ہے کہ یہ گرمی کا موسم ہے تو گرمی کا لفظ آ گیا صفت میں اور موسم ہو گیا موصوف سر سبز درخت درخت موصوف ہے اور سر سبز کا لفظ جو ہے وہ اس میں صفت ہے شرارتی لڑکا میں شرارتی لفظ اس میں صفت ہے اور لڑکا موصوف آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے کہ جو ہمارے پہلے بارے آنے والے لفظیں وہ سارے صفات ہیں اور جو بعد میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں محصوف مثلاً اونچا پہاڑ بڑا دریا نیا لباس تو آپ نیا لباس میں نیا جو ہے وہ صفتہ لباس اس کا محصوف ہے میٹھا دودھ میں میٹھا صفتہ دودھ اس کا محصوف ہے میٹھا اس کا صفتہ گرم تو پہر میں گرم لفظ صفتہ اور تو پہر کا لفظ جو ہے وہ محصوف ہے اسی طرح روشن دن دن محصوف ہے اور روشن صفتہ ہے میلے جوتے میں جوتے محصوف ہے اور میلے اس میں صفتہ ہیں کالے بال میں بال محصوف ہیں اور کالے کا لفظ جو ہے وہ اسم صفت کہلائے گا محول محصوف ہے اور ساس اتھرہ جو ہے وہ اس میں صفتہ ہے اسی طرح دیکھئے کہ ہماری پریٹس ہو رہی ہے کہ صفتہ اور محصوف جو ہیں وہ ہم نے کس طرح سے ان کو دیکھنا ہے زیادہ پہچان کرنے کے لیے ہم بتاتے ہیں کہ ہم بہت سارے الفاظ کو کس طرح سے بولتے ہیں جو کہ اس میں صفت بن جاتے ہیں فکر ایک لفظ ہے اس کے ساتھ ہم مد کا لفظیں کہیں تو فکر مند کسی کی بھی کسی شخص کی کوئی خاص حالت بتانی ہو تو وہ بھی صفت کہلائے گی کوئی فکر مند ہے کوئی خوش ہے جیسے باہمت ہے احسان مند ہے اسی طرح بے قرار ہے شاندار ہے کوئی ہونر مند ہے کوئی غیرت مند ہے کوئی جاندار ہے کوئی بے جان ہے کوئی بے عدب ہے کوئی فرما بردار ہے اسی طرح قصوروار طاقتور خبردار تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کے صفات ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ہم کچھ اس طرح کے لفظ لگاتے ہیں جیسے مند فکر کے ساتھ بھی ہے مند احسان کے ساتھ بھی ہے تو ہم ان کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی عام سے لفظ کو لے کر یعنی فکر کے ساتھ اگر مند لگتا ہے تو وہ ایک لفظ جو ہے کلمہ ہے فکر اور اس کے ساتھ اگر مند لگا دے تو وہ صفت بن گیا یعنی اگر ہم اس کو خود سے بھی بنانا چاہتے ہیں خبردار ہے بے خبر ہے بے فکر ہے یعنی کہ فکر کے ساتھ اگر ہم شروع میں بے لگا رہے تو وہ بے فکر ہو جائے گا اگر مند لگا لیں گے تو فکر مند ہو جائے گا دونوں ہی اس میں صفت کہلائیں گے با لگانے سے بنے گا کہ اس کے اندر ہمت ہے بے لگانے سے لگے گا کہ ہمت نہیں ہے مطلب کہ اچھائی اور برائی دونوں طرح سے ہمیں صفت جو ہے وہ صاحب ہو رہی ہے بے ہمت اور باہمت اسی طرح احسان مند اور جو کہ احسان مند نہیں ہوتا نشکرہ رہتا ہے اسی طرح بے قرار اور شاندار اور ہنر مند اسی طرح ہمارا یہ لفظ ہے غیرت مند اور اس کے ساتھ اگر ہم دونوں کے ساتھ بے لگا لیں تو یہ بھی صفات میں ہی آئے گا یعنی کہ اگر ہم شروع میں لگائیں گے بے بے ہنر بن جائے گا اور جاندار کے ساتھ لگائیں گے بے تو بے جان بن جائے گا اور کامیاب بنائیں گے تو ناکام اور کامیاب دونوں طرح سے ہمارے یہ صفات ہیں منفی پہلو اور مصبت پہلو دونوں کو ظاہر کر رہا ہے یعنی سوال نمبر ساتھ میں آپ پوری طرح سے دیکھیں گے کہ کچھ اس میں صفت جو ہیں وہ مصبت پہلو ہیں کچھ اچھائیاں ہیں اور کچھ برائیاں ہیں یعنی اچھائی اور برائی جو ہے وہ آپ کو اس سارے سوال کے اندر جو نمبر ایک نمبر دو نمبر چار کولم ہے نمبر ایک کولم میں چار لفظ ہیں نمبر دو کولم میں بھی چار لفظ ہیں اور یہ ہمارے پاس تین کولم بنے ہوئے ہیں یہ تمام کی تمام الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ ہماری اچھائیاں ہیں کچھ مصبت اچھائیاں ہیں کچھ منفی اچھائیاں پورائیاں ہیں تو یہ سارے کے سارے کیا ہے الفاظ اس میں صفت ہے تو بیٹا میں آپ کی یہ مئنیت کر رہی ہوں جو بچے ایک question کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ پیٹے آپ اتنا لیٹ آ رہے ہیں